رحمان رحیم آج سے دو دن پہلے خورم دستگیر صاحب جو وفاقی وزیر ہیں انہوں نے نون لیگ کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک شو میں کہا کہ ہم نے عمران خان صاحب کو جو اتارنے کی پوری سازش کی اور پوری تغدو کی اس کے پیچھے بنیادی ابجیکٹیو یہ تھا کہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ اگلا جو آرمی چیف کی تائناتی ہے اس کے بعد ایک تو سو ججز نیب کے اندر تائنات کیا جائیں گے اور پاکستان کے اندر ایت صاحب کا عمل تیز کر دیا جائے گا اور اگر ایت صاحب کا عمل تیز کیا جاتا تو ہم سب لوگوں نے نا اہل ہو جانا تھا انہوں نے کہا کہ میرے سمیت شاید کا کان عباسی شباز شریف حمزہ شباز ہماری ساری لیڈرشپ پیپلز پارٹی کی ساری لیڈرشپ جن کے کیسز چل رہے تھے کرپشن کے اور میری لانڈرنگ کے ان سب نے نا اہل ہو جانا تھا اور اگلے پدرہ سال کے لیے عمران خان صاحب کا کوئی رستہ نہیں روک سکتا تھا اور اگلے آرمی چیف کی تائناتی کے حوالے سے بھی انہوں نے عجیب و غریب قسم کے کچھ اپنے جذبات کا اظہار کیا لیکن اس پوری گفتگو سے ہائی یہ تو نے کیا کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں بلکل اس کے مترادف سچی بات مو پہ آگئی یہی اصل حقیقت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ این نارو ٹو لینے کا جو پچھلے ساڑھے تین سال سے امران خان صاحب کہتے تھے میں نہیں دوں گا میں نہیں دوں گا اور جب جو کہ انہوں نے اب لے لیا نیب کے قوانین میں ترمیم کر کے یہ وہ بنیادی ایجنڈا تھا کہ اپنے آپ کو ریلیف اور عوام کو تکلیف عوام کا بیڑا غرق ہو گیا مہنگائی بہالی بدھالی لوٹ شیڈنگ اور ستیاناس پھر گیا ایکانومی کا ان کو ریلیف مل گیا تو اس کے اوپر فوری طور پر آرمی کو عدالتوں کو یہ وہ بنیادی ایجنڈا تھا کہ اپنے آپ کو ریلیف اور عوام کو تکلیف عوام کا بیڑا غرق کر دیا عوام کا ستیاناس پھر دیا مہنگائی بیروزگاری لوٹ شیڈنگ ایکانومی کا بیڑا غرق کر دیا سات بلین ڈالر کے آپ کے ذریعے مبادلہ کے زخائر رہ گئے ہیں فورن ریمنٹس نیچے آگئی تھرٹی پرسنٹ ایکسپورٹ لیول نیچے آگیا ہر چیز تباہ ہو گئی اس کے اوپر فوری طور پر انکوائری کمیشن بیٹھنا چاہیے اور فوج کو اور عدالتوں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے بہت شکریہ